سلام علیکم ویورز ایڈو فوٹو شاپ لیکچر ٹوال ویورز آج سب سے پہلے یہ میں نے ایمیجز سلٹ کی ایمیل آئی کی یہ دونوں ایمیجز ہیں میں دونوں کو اپن کرتا ہوں اس میں دیکھئے یہ ایک ایک بیک کی ایمیج ہے اور یہ والی ایمیج دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بیک کی ویورز اس ایمیج کو ہم دراپ کر لیتے ہیں اور اس میں یہ دونے مون بیک والی ایمیج ہے ویورز ہمیں اس میں دونے مون چاہیے انڈی یہ دونے مون کی جو پیک ہے یہ ہمیں چاہیے تو ہم یہ کس طرح ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں ویورز سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا کہ یہاں پہ جو ایکسٹر ایڈیا جو ہمیں نہیں چاہیے وہ اس کو سمپل طریقے سے ریموو کر دیں جو دائیک دیکھیں میں سلیکشن ٹول جیوز کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہے کلیر یہ سلیکشن ٹول کو ہی یوز کرتے ہوئے اس ایڈیا کو پہلے ختم کریں ٹیک اور اس کے بعد آپ کوئی اور کام کیجئے گا دیکھیں میں نے سب سے پہلے سلیکٹیڈ ایڈیا اس میں جو میں سلیکٹ کروں گا میں اس کو ریموو کرتا ہوں ایک تو یہ سلیکشن ٹول ہے ایک رونڈڈ ہے جو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں یہ آپ جانتے ہیں ٹول کے بارے میں لیکن میں نے یہ سارے ایڈیاز دو ہیں اس میں سے ریموو کر دیتا ہوں اس لئے یہ سب سے بیٹر جو ہے ہمارے پاس اس میں یہ فرس فرائیڈ ایکٹینگلڈڈوار اس کو اگر یوز کریں تو ایزی لی اور اچھے طریقے سے ہم اپنے ایڈیا کو کلیر کر سکتے ہیں جو ایڈیا ہمیں نہیں چاہیے یہ میرا سارا اس میں میں نے ورک فینش کی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ویورس ناو اس اناف اب میں اس میں ہمارے پاس ایک دو اور اپشن بھی ہیں اس میں دیکھیں میں سب سے پہلے اس کو زوم کرتا ہوں پک کو زوم کرنے کے بعد میں یہ دورے مون چاہیے تھا میں نے آپ سے کہا تھا اور اس کے دورے مون کو میں کس طرح سیلیکٹ کرتے ہوئے کٹنگ کرتے ہوئے اس کو یوز ٹو کروں گا ناو ویورس اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بیٹر ہے میجک ٹو یہ دیکھیں اس میں ایک ورک نہیں ہو رہا اس میں میں پکسلز کو زیادہ کرتا ہوں میجک ٹوٹ پہ میں پکسلز کی تعداد ففٹی کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ سی ایڑیا کو سلٹ کر رہا ہے میسوس ایڑیا وہ سلٹ کر رہا ہے اس سے زیادہ ایڑیا کو وہ سلٹ نہیں کر رہا اس میں دیکھیں کہ اگر آوٹ ٹائن میں دیکھیں تو چلیں فر اجامپل میں نے یہ سلٹ کیا تو اس میں یہ بلیک آوٹ ٹائن اس کی کٹ گئی اس میں دیکھ رہتے ہیں یہ دیکھئے اس میں یہ میجک ٹول نے ہمیں یہاں تک کام لے رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس میں فل بیک چانے کے لیے کنٹرل کنٹرل آلٹ زی ون سٹپ بیک دیکھیں میں زی پریس کرتے ہیں نا کنٹرل اور آلٹ کی میں نے پریس کی ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے میجک ٹول کو ہی آپ کو یوز کرنا بتاؤں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بلیک ایر ہو گئے یہاں سے میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں یہ میں اس کے ایریا سلٹ کر رہا ہوں بلیک اوٹ لائن کے ساتھ یہ دیکھیں انڈر اس کے بلیک اوٹ لائن میں چل رہے ہیں موس کا بٹن پریس ہو گیا تو میں اس کو دوبارہ سلٹ کرنا پڑے گا یہ خیال کیجئے گا کہ موس کا بٹن نہ پریس ہو یہ آٹو آپ کے وہ پکسل جو ہیں جو آپ نے فرس پکسل سلٹ کیا تھا اسی کلر کے پکسل کو سلٹ کرتے ہوئے چلتا جائے گا جس جگہ آپ کا موس موگ ہوگا اسی طرح یہ سلیکشن ہوتی جائے گی یہ دیکھیں پارس پہ بھی ہو سکتے ہیں اور سارا آپ کا موس کا کنٹرول ہے اب میں نیچے جانے میں سپیس بار کو پریس کروں گا ہینڈ ٹول آ جائے گا اور اس کے بعد چھوڑ دوں گا تو پھر میری سلیکشن میری سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ پکسل غلط سلیکٹ ہو گیا ہے میں اس کو دوبارہ ڈیڑی ڈیل کری دوباروں گا واپس کلا جاؤں گا یہ دیکھیں ڈیل کری دوباروں گا اگر یہ ہے یہ یہ میں آپ کو ڈوڑے مون کی کٹنگ دیکھوں اور رون سائٹ جلے گے رون سائٹ واپس آتے ہیں ڈیل کی پریس کر کے واپس واپس بیک جہاں پہ پکچر غلط سلٹ ہو جائے آپ اس کو موو کر لیے گا موو کرنے کے لیے آپ کو ڈیل کی یوز کرنے پڑے گی اب میں اس کو دیکھیں پکچر یہ باہر والا سلٹ ہو گیا میں اس پھر گین ڈیل کی پیس کروں گا پکچر غلط ہو جائے گا اور واپس اپنی جگہ پہ آ دیں گے دیکھیں اور یہ نوڈ کو نوڈ سے ملانا پڑے گا پھر جا کے ماری سیلیکشن کمپلیٹ ہو گی جب نوڈ سے نوڈ ملے گا تو آپ دیکھیں نیچے میجک کے نیچے جہاں پہ وہ میگنٹ سا بنا ہوا ہے وہاں پہ ایک سرکل سا آ جاتا ہے اور سرکل میں اس کو چھوڑ دوں گا اور آپ دیکھئے گا کہ اس کو موگ کرتے ہیں تو یہ دوریمون یہاں سے موگ ہو کے باہر آ گیا ہم میں اس کو زوم کر کے فٹ آن دا سکرین کر لیتا ہوں اور میں اس کو گین دوریمون کو یہاں پہ موگ کر دیتا ہوں اور اس کو میں ہیں مگنٹ سا جا کے دیسلکٹ کر دیتا ہوں دل دکھیں موگ ہو گیا جو اب یہ والی ایڈیا جو ہے یہ سلیکٹڈ ہے اس کو ہم اس طرح اس کو اس طرح سلیکٹ کر دیتے ہیں یہ آپ کا دوریمون نکلایا اور آپ اس دوریمون کو ایک کوئی بھی ایڈیسٹ کرنا چاہیے تو اس کو ایڈیاسٹ کر سکتے ہیں دل اگر آپ اس میں کلرس کرنا چاہیے تو کلرس بھی کر سکتے ہیں دل سلیکٹ یہ چس کرتا ہوں ویورز اس طرح یہ پکچر کی کٹنگ میگنیکٹک ٹول یوز کرتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد کروپ ہے کروپ ٹول کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کروپ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھئے کروپ ٹول میں پکچر کو اپن کرتا ہوں لائک اسی میں یہ پکچر لے لیتے ہیں سمپل سی یہ سمپل سا ٹول ہے کوئی اس میں ڈیفکلٹی نہیں ہے یہ دیکھئے بس سمپل اس کو سلٹ کیا انٹر کی پریس کر دیں وہ کروپ ہوکہ وہ پکچر آپ کے پاس